کانسپچولائزیشن اور آپریشنلائزیشن دو کانسپٹس ہیں بلکہ حقیقت میں یہ دو کانسپٹس سے زیادہ یہ اس کو کانسپچول فریمورک بھی آپ کہہ لیں کانسپچول فریمورک خاص طور پر کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کانسپچول فریمورک کی یوزت ہے what does it mean کہ آپ نے already جو کانسپٹس ہیں ان کی ڈیفینیشن لینی ہے اور پھر اس سے آپ نے you will make sense out of it and what is that اور اس کو لکھنا ہے اور لکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ رپورٹ کے اندر اگر یہ پورشن missing ہوگا بعض اوقات ہم اس کو introduction کے ساتھ بھی mix کر دیتے ہیں it's up to you کہ آپ کتنا systematically اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں generally I recommend کہ آپ الگ سے لکھیں اگر as a graduate student ہیں تو آپ الگ سے لکھیں حال بتا experience researcher ہیں تو you may start with the introduction کہ میری کانسپچول کلیریٹی یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور میری oppression and clarity ہے یعنی میں اپنی research کو اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ qualitative researcher ہیں تو conceptual framework آپ نے کیسے design کرنا ہے سب سے پہلے اس کو original concepts کو دیکھنا ہے اور اس کی definitions دیکھنی ہے وہ literature سے ہو سکتی ہیں article سے ہو سکتی ہیں اگر کہیں نہ ملے اور آپ graduate ہیں تو آپ dictionary بھی مریم ویبسٹر جو sociology کی dictionary ہے وہ use کر سکتے ہیں Britain کا use کر سکتے ہیں just to get an idea what is the most appropriate word for your study تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو operationalization ہے یہ basically literature کی definition ہے articles میں ہو سکتی ہے books میں ہو سکتی ہے encyclopedia میں ہو سکتی ہے یا specialized dictionary جیسے sociology کی dictionaries ہیں ویبسٹر وغیرہ تو وہاں آپ جا کے اس concept کو originally دیکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں understand کرتے ہیں کہ یہ اس word کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک concept ہے crime تو crime generally ہم جب اس کی literature کی definition کریں گے تو آپ کو لفظ ملے گا کہ یہ crime is violation of law it is not clear which violation of law ایک definition میں violation of law دوسری میں ہو سکتا ہے کسی نے define کیا ہو کہ violation of written rules تیسرے میں کہیں ہو کہ deviant behavior تو یہ تین یا چار یا پان یا دس definition آپ کو literature سے مل گئے اب اس کو literature والی definition سے آپ کو number one آپ کو indicators ملنا شروع ہو جاتے ہیں indicator number one کیا ہوا violation of law ہے یا دوسرا indicator violation of rules ہے تیسرا violation of deviant violation of norms ہے violation of morays violation of taboos ہے تو یہ آپ کو indicators ملنا شروع ہوگے کس سے conceptualization سے یہ conceptual definition سے جو کہ آپ literature سے ملے اب آپ نے اس کو operationalize کرنا ہے اس concept کو وہ کیسے کریں گے اب مثال کے طور پہ جب آپ نے کہا violation of law it is not clear which law criminal law یعنی crime against person ہے یا crime against state ہے یا crime against property ہے یا crime against humanity ہے جیسے genocide ہے یہ clear نہیں یہ آپ نے operational بنانا ہے کہ چونکہ میں street crime کے اوپر کام کر رہا ہوں تو وہ crime جو street کے اوپر ہو سکتے ہیں جس میں bulgari ہے جس میں رہزنی ہے جس ہے چوری ہے چکاری ہے یا مار دھاڑ ہے وائلنس کرنا ہے state کی property کو جلانا جلاؤ گھراؤ یہ سارے crime ہیں آپ اس کو بتائیں گے چکاری وہ crime اگر آپ street پہ کر رہے ہیں اور اس میں چوری ہے لڑائی جھگڑا ہے یا theft ہے یا مارک اٹھائی ہے یا وائلنٹ بہیویر ہے یا terrorism ہے یہ سب کچھ street پہ ہوتا ہے یہ off the street نہیں ہوتا on the street ہوتا ہے تو جب آپ street crime کی بات کریں گے تو crime related to the street جو street کے اوپر لوگ آکے کسی بھی طرح کا crime کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میرا اس پہ ہے then آپ نے وہ تو پوری دنیا میں ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں ہر دنیا کی street پہ تو آپ نے بتانے کہ exactly کس location کی آپ بات کریں وہ کس طرح کے crime ہیں تو یہاں سے آپ وہ indicators کو further narrow down کرتے ہوئے اس کے سب indicators بنا رہے ہیں سب کے سب بنا رہے ہیں اور اس سے آپ کے پاس tool for data collection آپ کو مل جائے گا اب میں یہاں یہ آپ نے conceptual framework and operationalization یا conceptualization جب کرنی ہے تو سب سے پہلے important یہ ہے کہ آپ نے conceptual definition understand کرنی concept کی then اس کی operational qualitative research کے اندر even further یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس tentative concept فیلڈ ورک میں جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ theorize کر رہے ہوں گے اس concept کو ground سے بنائیں گے about the concept about the construct اور پھر اسے ڈیگ آؤٹ کرتے ہوئے concrete concept آپ کے پاس آجائے گا اس کو بھی conceptualization کہتے ہیں operationalization جب آپ نے qualitative research میں کرنی ہے تو یہ جو definition ہے یہ certain context specific ہے area specific ہے مثال کے طور پہ young لوگ roads پہ آ رہے ہیں streets پہ آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے کہ Elijah Anderson کا آگے جا کے ہم discuss بھی کریں گے comes code of the street وہ کہتا ہے کہ young لوگ streets پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ان کے درمیان میں خاص language ہوتی ہے اس کو follow کرتے ہیں and he dig ڈاؤ in Philadelphia USA جہاں اس نے کام کیا افر افریکن امریکن کے ساتھ اور اس نے اس کانسپٹ کو بیلڈ کیا اور اس کی بیس کے اوپر اس ہی ایڈنٹیفائی کہ there are certain codes on the street what are they ریسپیکٹ ہے آنر ہے ریسپیکٹ آنر مسکولینیٹی ہے تفنیس یہ وہ کانسپٹ ہیں جو اس نے ایڈنٹیفائی بیس رون دی ایڈر تو ڈیمان سٹیٹ دی ینگ پیپل فائٹ ویڈ ایجیتر ان دیس بکم اکٹیوٹی اور ڈیوینٹ اکٹیوٹی تو اس نے اس کو کو کا نام دی یعنی اس نے اس کو کیا کیا اس کے فریمورک انٹریسٹنگ ہونا چاہیے بورنگ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ رپورٹ لکھ رہے ہوں کیونکہ اس سے آپ کی ریسرچ کے اندر لاجک ریزننگ نظر آئے گی لاجک ان پریکٹس نظر آئے گا لاجک ان پریکٹس جتنا سٹرانگ ہوگا لوگوں کی انٹریسٹ آپ کی ریسرچ کو پڑھنے میں بڑھے گا